موڈی کے پریوار کا حصہ نہیں ہے جسودہ بین موڈی جسودہ بین کی بچھڑنی کی کہانی موڈی نے پچاس سال تک دنیا سے چھپا کر رکھا لالو یادم نے پڑھنا کی ایک ریلی میں پردان منتری نریند موڈی پر اپنا پریوار نہ ہونے کو لے کر کٹاکش کیا تھا جس کے بعد پی ایم موڈی نے تیلنگانہ میں ایک ریلی کے دوران لالو پشاد یادم کی ٹپڑنی کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا میرا بھارت میرا پریوار ردان منتری موڈی کی اس ٹپڑنے کے بعد کئی کیندرے منتریوں اور بھاجبہ نتاؤں نے اپنے شوشل میڈیا پروفائل پر اپنے نام کے ساتھ موڈی کا پریوار جوڑ دیا ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ پچاس سال تک موڈی نے اپنی پتنی کو اپنے پریوار کا صدی سے نہیں مانا تھا دوہزار چودہ میں پہلی بار نریند موڈی نے وڈودرا سیٹ سے چناو آئیو کے سمکش داخل حلف نامے میں سویکار کیا تھا کہ جشودہ بہن ان کی پتنی ہے موڈی دوہزار چودہ تک پتنی کے بارے میں جانکاری دینے والے کولم کو خالی چھوڑ دیتے تھے جب جشودہ بہن پندرہ سال کی تھی اور موڈی سترہ سال کے تھے تب گجرات کے اونجا کے نزدیک برہما وارا گاؤں میں ان کا بیواہ ہوا تھا پریوار والے کہتے ہیں کہ موڈی کے بارات دو دنوں تک گاؤں میں رکی تھی اور شادی ریتی رواجوں کے مطابق ہوئی تھی پر شادی کے تین سال کے بعد دونوں الگ ہو گئے موڈی سے الگ ہونے کے بعد جشودہ بہن نے دھولکا سے اپنی پڑھائی پوری کی اور سرکاری سکول میں ٹیچر کی نوکری سے دوہزار نو دس میں ریٹائر ہوئی اب وہ اپنا سارا وقت بھگوان کی بھگتی میں بٹاتی ہیں گھر والے کہتے کہ جشودہ بہن سکول کے بچوں میں لوگ پریا تھی ان کے من میں موڈی کے لئے کبھی کوئی دبھاونا نہیں آئی کیونکہ گھر کے بزرگ کہتے تھے کہ نرین موڈی کو کبھی شادی نہیں کرنی تھی پر ان کی پتا جی نے ان کی شادی کروا دی کچھ سمیہ پہلے کہ انٹرویو میں موڈی کی پتنی جسودہ بہن نے اپنی رشتوں کے بارے میں سب ہی سوالوں کے جواب دیئے انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے ان کی نرین موڈی کے ساتھ شادی ہوئی پھر کیسے الگ ہوئے اور اب وہ ایک کیا چاہتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سب وستار سے بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کیا آپ اپنے آپ کو موڈی پریوار کا حصہ مانتے ہیں اور ہاں سچی اور نشپکش خبروں کے لئے امیس ٹی و انڈیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شادی اور موڈی سے سمبند پر کیے گئے سوال پر جسودہ بہن نے بتایا کہ میری شادی سترہ سال کے عمر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھائی پوری کروں الگ ہونے کے بعد ہمارے بیچ کبھی سمپرک نہیں رہا کیا کبھی موڈی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس سوال پر جسودہ بہن نے کہا نہیں ہمارے بیچ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا ہماری شادی تین سال چلی اور اس دوران ہم صرف تین مہینے ہی ساتھ ساتھ رہے موڈی سے الگ ہونے کے بارے میں پوچھے سوال پر جسودہ نے کہا کہ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پوری دیش کے بھرمن پر نکلوں گا اور جہاں اچھا لگے گا جاؤں گا تم میرے ساتھ چل کر کیا کروگی جب میں اپنے سسرال وڑنگر گئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی ہو سسرال کیوں آ گئی تو میں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ موڈی سے الگ ہونے کا فیصلہ میرا تھا اور ہمارے بیچ کبھی بھی باہد نہیں ہوا انہوں نے مجھ سے کبھی بھی راشتری ایسوہم سیوک سنگ یا راجنیتی کروجان کے بارے میں بات نہیں کی کئی بار جب میں سسرال جاتی تھی تو وہ وہاں نہیں ملتے تھے بعد میں انہوں نے گھر آنا ہی بند کر دیا اور سنگ کے پرچار پر نکل گئے اس سمعے بعد میں نے بھی وہاں جانا بند کر دیا اور اپنی پتا کے گھر رہنے لگی دوسری شادی کیوں نہیں کی اس سوال پر جسودہ بہن نے کہا کہ اس انباب کے بعد میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میرا دل اسے ماننے کے لئے تیار نہیں تھا میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا ویوار کرتے تھے میں نے پھر سے پڑھائی شروع کی جس میں میرے پتا اور بھائی نے مدد کی کیا آپ قانونی روپ سے ابھی بھی مہدی کی پتنی ہیں اس سوال پر انہوں نے کہا کہ ہر بار جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی کبھی وہاں میرا بھی ذکر آتا ہے یدی میں ان کی پتنی نہیں ہوتی تو آپ بھی مجھ سے کیوں بات کرتے کیا مہدی کے پاس واپس جائیں گی اس پریشن پر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی سمپک نہیں رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کال کریں گے انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں اس سے میرا ارادہ انہیں نقصان پہنچانے کا نہیں ہے میں تو کیول اتنا چاہتی ہوں کہ وہ جو بھی کریں اس میں آگے بڑھیں